السلام علیکم دوستو کذافی سٹیڈیم رینویشن پروجیکٹ کی لیٹسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں بارشوں کا سلسلہ رکا تو کچھ کام میں تیزی کی صورت نظر آئی اور بیسمنٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ نقشہ ہی بدلہ ہوا ہے کچھ دن کے وقفے کے بعد کام کافی تیزی سے یہاں پہ ہوا ہے اور جو آپ یہ پہلے تو آپ دیکھ رہے تھے جو پہلی منزل تھی اس کی اس کی بیڈنگ پہ سریعہ بچھا دیا گیا مکمل طور پہ لیکن اس سے اوپر کا جو لیول ہے میں اس پہ زیادہ بات کروں گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مکمل لیول کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ بھی فرش بچھایا جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ غور سے یہ دیکھیں فٹیج تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو ہول آپ کو نظر آ رہا ہے یہ تو کافی پہلے کا ہوا ہوا تھا لیکن اس کے علاوہ ایک سائیڈ پہ دوسرا بھی اس سے سائز میں تھوڑا سا چھوٹا جو ہے وہ ایک پورشن ہے جس کی کھدائی ہوئی ہے وہاں پہ بھی سریعہ جو ہے وہ لگا دیا گ ہے اب بیسمنٹ کے ڈیزائن کی کوئی تفصیلات جو ہیں ابھی تک آئی نہیں باہر پہ کہ یہ بننا کیا ہے یہاں پہ لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے پہل جو ایک بہت بڑی ایک جو پورشن تھا اس کی کھدائی ہوئی تھی اس میں سریعہ لگا ہوا تھا لیکن اب ایک چھوٹا سا بھی پورشن ہے جو اس کی نسبت چھوٹا ہے تو یہاں پہ کافی اس کی جو ڈیٹیل ہے اس کے بارے میں پتہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہ کیا ہے کیا یہاں پہ کوئی زیر زمین پانی کا ٹ ٹینک ہوگا جہاں سے جس طرح ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ ایک سیورج کے لیے ایک ٹینک بنایا گیا وہ تو سٹیڈیم کے اہاتے سے باہر جو الہمراہ آرٹس کاؤنسل والی سائیڈ ہے وہاں پہ بنایا گیا لیکن یہاں یہ تو جو مین بیلڈنگ ہے یہ اس کی بیسمنٹ میں تو یہ آپ کو ضرور بتائیں گے لیکن اوپر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کام میں ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے وہ ایسے ہے کہ اس کا فرس ڈلنا شروع ہو گیا ہے ایک سائیڈ سے اور اب آپ یہ ب دیکھ سکتے ہیں کہ موسم بھی کھل گیا ہے بارشیں کافی ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو سپیڈ ہے کام کی وہ تھوڑی سی کم ہوئی تھی اور سپیڈ کی بات کریں تو پاکستان کرکٹ کی اوورال اگر بات کریں تو بڑا ایک ڈسپوائنٹنگ چل رہا ہے ٹیسٹ میچ راولپنڈی میں زبردست پچ پہ بہت ہی کوالٹی کی جو ہے وہ کرکٹ ہو سکتی تھی لیکن پاکستان کی ٹیم نے مایوس کیا اور بنگلہ دیش کی ٹیم نے حیران کر دیا جس طرح انہوں نے بیٹنگ باولنگ اور فیلڈنگ میں پاکستان کی ٹیم کو جو ہے وہ شکست دی پہلے ٹیسٹ میچ میں اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی اس وقت تک تو بنگلہ دیش فیوریٹ ہے یا بارش پاکستان کو بچائے یا پھر چوتھی رنگ میں باولرز کوئی موجزہ کر دیں تو پاکستان کی ٹیم شکست سے بچ سکتی ہے بلکہ وائٹ واش ہونے سے بچ سکتی ہے بنگلہ دیش کے خلاف تو وہ چیزیں اپنی جگہ اور لیکن اکثر چیمپنز ٹروفی کو لے کے جو ہے شکوک و شبھات بڑھ جاتے ہیں پچھلے دن جب جہ شاہ کو بنایا گیا آئی سی سی کا پریزیڈنڈ تب پھر ایک سیکشن آف جو میڈیا ہے اس میں آیا کہ آپ تو انڈیا کے ٹیم آئے گی نہیں یا وہ چیمپنز ٹروفی کے جو رائٹس ہیں کیونکہ جہ شاہ کا جو پاس جس طرح کر رہا ہے تو وہ پاکستان سے واپس لے لیں گے لیکن آپ یہ بھولیے مت کہ آئی سی سی نے چیمپ لیس اور انٹل خدا نہ خواستہ کوئی بہت بڑا کوئی اس طرح کا حادثہ نہ ہو تو چیمپنز ٹروفی تو ہونی پاکستان میں ہے سوالیاں نشان اب انڈیا کی آمد پہ ہیں لیکن اس پہ ہم کسی علیہ در ویڈیو میں بات کریں گے سٹیڈیوم کے رینویشن کے پروجیکٹ میں جہاں تک کراچی کی بات کی جائے اور پنڈی کی بھی اگر بات کی جائے تو پنڈی میں تو ظاہرہ کام رکا ہوا ہے اور اب کیونکہ اس کے فوراں بعد انگلینڈ کے ٹیم نے بھی آنا ہے تو وہا تو اب یہ ایک سوالیاں نشان ہے کہ پنڈی میں کام کیسے کمپلیٹ ہوگا کراچی کے سٹیڈیوم کے بارے میں بھی کچھ انکنفرمڈ اطلاعات ہیں کہ شاید اس کے ڈیزائن میں تبدیلی ہے وہ میرے پاس ابھی کیونکہ کنفرم خبر نہیں ہے اس لیے میں اس کا زیادہ جا ہے وہ ذکر نہیں کروں گا جب تک وہ کنفرم ہو جائے تو کراچی سٹیڈیوم کی بھی لیٹسٹ ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے لیکن اس سے زیادہ جو انفرمیشن اس وقت گردش کر رہی ہے وہ اس کی بیلڈنگ کے مطالق ہے کہ اس کا سائز شاید چھوٹا کیا جائے گا لیکن یہ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ کنفرم نہیں ہے پچھلے کچھ ویڈیو سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ میں کومنٹس کا ذکر نہیں کر رہا ہوں اصل میں تو میں یہ چیز سوچ رہا ہوں کہ کیونکہ ویڈیو کسی بھی سٹیڈیوم کی ہو اس پہ کومنٹس جنریک ہوتے ہیں تینوں سٹیڈیوم اور باقی شہروں سے مطالق ہوتے ہیں تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ کم از کم ہفتے میں ایک یا دو ویڈیو صرف ایسی بناوں جس میں آپ کے کومنٹس لوں اور ان کو میں آنسر کروں جتنی میرے پاس معلومات ہوتی ہیں اس کے مطابق اور اس میں جنریک قویسٹنز ہوں گے تینوں سٹیڈیوم کے مطالق ہوں باقی کسی کرکٹ کے معاملات کے بارے میں آپ کے جو بھی سوالات ہوں گے تو وہ میں لیا کروں گا ایک الہدہ سے ویڈیو میں تو ابھی بھی کوئی بھی آپ کے کومنٹس ہوں تو ضرور کیجئے اس ویڈیو کے مطالق یا کسی بھی سٹیڈیوم کے پروجیکٹ کے مط مطالق یا کسی اور جو پاکستان کی پرفارمنس ہے اس کے مطالق تو میں الہدہ ویڈیو میں اس کا جواب دوں گا اور آپ سے وہی ریکویسٹ ایک مرتبہ پھر کہ چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ کومنٹس کریں زیادہ زیادہ دسکشن میں آئیں کیونکہ دسکشن جب کریں گے تو ظاہر ہے پھر ہم سب کی معلومات میں اضافہ ہوگا